ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو عید الفطر کے ٹائم پہ بھی میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے سعودی عرب میں جتنے بھی شہر ہیں سارے شہروں میں عید کی نماز کا کیا ٹائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا بلکل اسی طرح سے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بھی میں آپ لوگوں کو سعودی عرب کے کس شہر میں عید کی نماز کا کیا ٹائم ہونے والا ہے وہی بتانے والا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہی ہے دوستو کی کل بقر عید ہے تو کچھ لوگ مجھ سے عید کی نماز کا ٹائم پوچھ رہتے ہیں میں نے سوچا کہ پھر سے میں اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگوں کو عید کی نماز کا ٹائم بھی بتانے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ خود سے بھی کس طرح سے اپنے شہر میں عید کی نماز کا ٹائم اپنے ہی موبائل سے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہاں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں دوستو کہ سعودی عربیہ میں جو بھی عید کا نماز کا ٹائم ہے آپ عید کی نماز کے ٹائم سے پہلے پہلے عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید کی نماز آپ کی نہ چھوٹے تو کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں کے بارے میں ہمارے ملکوں کی طرح یہاں نہیں ہوتا ہے کہ اگر عید کی نماز کا ٹائم پانچ بجے کا تھا لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں عیدگاہ تو چلو دس منٹ پندرہ منٹ اور لیٹ کر دیتے ہیں ایسا یہاں نہیں ہوتا ہے دوستو یہاں پر اگر عید کی نماز کا ٹائم پانچ بجے ہے تو پانچ بجے بالکل عید کی نماز شروع ہو جائے گی بھیلے ہی کتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ابھی تک نہ پہنچے ہوں اس کے بعد میں دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ خود کس طرح سے عید کی نماز کا ٹائم چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی شہر میں عید کی نماز کا ٹائم کیا ہے اس کے لیے دوستو ایک پوائنٹ کی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں عید کی نماز کا ٹائم ہمیشہ سعودی عرب میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹائم فکس ہوتا ہے دوستو وہ جو سنرائز کا ٹائم ہوتا ہے سنرائز کا ٹائم آپ کے شہر میں جو بھی ہے آپ اس سنرائز کے ٹائم سے پندرہ منٹ اور لیٹ کر دیں اسی دس سے پندرہ منٹ کے بیچ میں دوستو مطلب سنرائز کے ٹائم کے بعد میں دس سے پندرہ منٹ کے بیچ میں ہی عید کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے سعودی عرب میں جیسے فور ایکزامپل آپ کے شہر میں سنرائز کا ٹائم ہے پانچ بجے کا تو یاد رکھیں کہ آپ کے شہر میں عید کی نماز کا ٹائم ہوگا دوستو وہ پانچ بج کے دس سے پندرہ منٹ کے بیچ میں مطلب پانچ بج کے دس منٹ اور پندرہ منٹ کے بیچ میں ہی عید کی نماز کا ٹائم رہے گا اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں دوستو کہ سعودی عربیہ کے کس شہر میں عید کی نماز کا کیا ٹائم ہونے والا ہے میں نے پہلے ہی سے یہاں پر لکھ رکھا ہے دوستو تاکہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو سب سے پہلے دوستو میں آپ لوگوں کو جبیل دمام خبر ان تین شہروں کے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں پر عید کی نماز کا ٹائم سیم ہی ہونے والا ہے ہو سکتا ہے مشکل سے ایک یا دو منٹ کا فرق پڑے گا ورنہ ایک ہی ٹائم رہے گا اب یہاں پر جبیل دمام خبر کے بارے میں اگر سنرائز کا ٹائم اگر ہم لوگ دیکھیں دوستو تو چار بچ کے چھیالیس منٹ یا چار بچ کے سیتالیس منٹ پہ ہوگا سنرائز کا ٹائم ہوگا یہ نماز جو ہونے والی ہے یہاں جبیل دمام خبر میں وہ پانچ بجے کے قریب قریب ہوگی پانچ بجے یا پانچ بج کے ایک منٹ پانچ بج کے دو منٹ بس اسی کے آس پاس عید کی نماز کا ٹائم ہوگا دوستو اس کے بعد میں ہم لوگ بات کرتے ہیں حفر الباطن ناریہ اور الحصہ مطلب الحفوف ان تینوں جگہ پر عید کی نماز کا کیا ٹائم ہونے والا ہے تو دوستو ان تینوں شہروں میں حفر الباطن ناریہ اور الحصہ مطلب الحفوف یہاں پر سنرائز کا جو بھی ٹائم ہے وہ ہے چار بج کے پچاس منٹ پہ اس کا مطلب ہے دوستو ان تینوں جگہوں پر عید کی نماز کا جو ٹائم ہوگا وہ پانچ بج کے پانچ منٹ کے اندر اندر ہوگا پانچ بج کے دو منٹ پانچ بج کے تین منٹ پانچ بج کے پانچ منٹ کے اندر اندر ہوگا دوستو عید کی نماز کا ٹائم اس کے بعد میں دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں الخفجی کا کی الخفجی میں عید کی نماز کا کیا ٹائم ہونے والا ہے تو الخفجی میں دوستو سنرائز کا جو ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے دو منٹ کا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو عید کی نماز کا جو ٹائم ہوگا وہ ہوگا تقریباً پانچ بچ کے پندرہ منٹ کے قریب قریب دوستو ہو سکتا ہے ایک دو منٹ آگے پیچھے ہو جائے اس کے بعد میں دوستو ریاض کا اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ریاض میں جو سنرائز کا ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے چار منٹ پہ اس حساب سے اگر ہم لوگ عید کی نماز کا ٹائم دیکھیں دوستو تو ریاض میں عید کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے پانچ بچ کے سترہ منٹ کے قریب قریب یہاں پر بھی دوستو ایک دو منٹ ہی آگے پیچھے ہو سکتا ہے بس اس کے بعد میں القسیم کا اگر ہم لوگ دیکھیں تو القسیم میں سنرائز کا جو ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے تیرہ منٹ اس حساب سے اگر دیکھا جائے دوستو تو القسیم میں عید کی نماز کا جو ٹائم ہوگا وہ پانچ بچ کے اٹھائیس منٹ پہ ہوگا ایک دو منٹ وہاں پر بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد میں دوستو ہائل میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہائل میں سنرائز کا جو ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے سترہ منٹ پہ اس حساب سے ہائل میں عید کی نماز کا جو ٹائم ہوگا وہ ہوگا ساڑھے پانچ بجے پانچ بچ کے تیس منٹ پہ دوستو تو مدینہ میں دوستوں جو سنرائز کا ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے تیتیس منٹ پانچ بچ کے تیتیس منٹ 5.33 اس حساب سے دیکھا جائے دوستوں تو مدینہ میں عید کی نماز کا جو ٹائم ہوگا وہ پانچ بچ کے پائیتالیس منٹ کے آس پاس ہوگا دوستوں اس کے بعد میں اگر ہم لوگ بات کریں یمبوع کا تو یہاں پر دوستوں سنرائز کا جو ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے چالیس منٹ پر اس حساب سے یہاں پر عید کی نماز کا جو ٹائم ہونے والا ہے دوستو وہ ہوگا پانچ بچ کے پچپن منٹ پہ مطلب ایک دو ہی منٹ دوستو آگے پیچھے ہو سکتا ہے بس اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں تائف کا تو تائف میں دوستو جو سنرائز کا ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے چھتیس منٹ پہ اس حساب سے تائف میں عید کی نماز کا جو ٹائم ہوگا دوستو وہ ہوگا پانچ بچ کے پچاس منٹ پہ اس کے بعد میں دوستو اگر ہم لوگ بات کریں مکہ کا تو مکہ میں جو سنرائز کا ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے اٹیس منٹ پہ اس حساب سے مکہ میں بھی جو عید کی نماز کا ٹائم ہوگا وہ ہوگا پانچ بچ کے پچاس منٹ پہ اس کے بعد دوستو اگر ہم لوگ بات کریں جدہ کی تو جدہ میں سنرائز کا جو ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے اکتالیس منٹ پہ اس حساب سے دوستو اگر دیکھا جائے تو جدہ میں عید کی نماز کا جو ٹائم ہوگا وہ ہوگا پانچ بچ کے پچپن منٹ کے قریب قریب دوستو ایک دو منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد میں دوستو اگر ہم لوگ بات کریں ابہا کی تو ابہا میں جو سنرائز کا ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے چونتیس منٹ پہ اس حساب سے وہاں پر عید کی نماز کا ٹائم جو ہوگا وہ ہوگا پانچ بچ کے سیتالیس منٹ ایک دو منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے بس جیزان کے اگر ہم بات کریں دوستو تو جیزان میں بھی سنرائز کا جو ٹائم ہے وہ ابہ سے کافی ملتا جلتا ہے پانچ بچ کے چھتیس منٹ پہ اس حساب سے جیزان میں بھی عید کی نماز کا جو ٹائم ہوگا دوستو وہ پانچ بچ کے سیتالیس منٹ کے ہی قریب قریب ہوگا اس کے بعد میں دوستو اگر ہم بات کریں نجران کی تو نجران میں جو سنرائز کا ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے اٹھائیس منٹ پہ اب دوستو اس حساب سے اگر ہم لوگ نجران میں عید کی نماز کا ٹائم اگر دیکھیں تو یہاں پر ہونے والا ہے عید کی نماز کا ٹائم پانچ بچ کے چالیس منٹ پہ اس کے بعد میں دوستو اگر ہم لوگ بات کریں خمیس مشید کا تو یہاں پر دوستو جو سنرائز کا ٹائم ہے وہ ہے پانچ بچ کے تائیس منٹ پہ اس حساب سے دوستو عید کی نماز کا جو ٹائم ہوگا خمیس مشید میں وہ ہوگا پانچ بچ کے پائیس منٹ کے قریب قریب اب دوستو سب سے پہلی بات تو آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ میں نے یہ جو ٹائم بتایا ہے یہ بڑے بڑے شہروں کے بارے میں بتایا ہے اب جو چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں ان شہروں سے لگ کر کے تو یاد رکھیں کہ ان چھوٹی جگہوں پر بھی انہی شہروں کے حساب سے ہی وہاں پہ عید کی نماز کا ٹائم ہوگا دوسری بات دوستو ایک بات اور آپ لوگ یاد رکھیں میں نے جو بھی ٹائم ٹیبل اس میں بتایا ہے آپ لوگوں کو عید کی نماز کا تو یاد رکھیں کہ میں نے جو بتایا ہے اس حساب سے مشکل سے دوستو ایک دو منٹ ہی آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوگا کیونکہ دوستو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے کہ عید کی نماز کا جو ٹائم رکھا جاتا ہے سعودی عرب میں وہ سنرائز کا ٹائم ہونے کے بعد میں میکزیمم میکزیمم پندرہ منٹ دوستو پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی عید کی نماز کا ٹائم رکھا جاتا ہے اور اسی حساب سے میں نے آپ لوگوں کو عید کی نماز کا ٹائم اپنے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگے اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں